ورک پرمٹ کیسے ایشو کیا جاتا ہے ورک پرمٹ کیسے اپلائی کیا جاتا ہے ورک پرمٹ لینے کے لیے آپ کو کیا کیا ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے اور امپلائر کو کیا کیا ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے اب ان چیزوں کو لے کے جو آج کی میں ویڈیو بنانے لگا ہوں تھوڑی سی لمبی تو ہوگی لیکن آپ کے وہ سارے سوال اس میں کور ہو جائیں گے جو کوئیسٹن آپ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں یوٹیوب کے طرح مجھے ورک پرمٹ کیسے لے سکتے ہیں ہمارا امپلائر ریڈی ہے ہمیں ورک پرمٹ دینے کے لیے امپلائر کو کیا ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے اور ایسے امپلائی آپ کو کیا ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے آپ داریٹ کیسے ورک پرمٹ لے سکتے ہیں تو آج ان سب سوالوں کو ہم انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے تھوڑا کور کریں گے السلام علیکم میں یوکی مگیشن لائر ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں آپ کو ایسی انفرمیشن دوں جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے تو ہم اس جو کوئیسٹن میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتائے کوشش کرتے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ہم کور کرتے ہیں میرے اپنے کیس ورکرز میرے آفیس میں بیٹھے ہوئے بعض دفعہ میرے کیس ورکر مجھ سے کوششن کر لیتے ہیں کہ سر یوکی میں امپلائر موجود ہے ہمارے پاس انکوئری آئی ہے اور وہ امپلائر ہمیں جاب دینے کے لیے ریڈی ہے تو وہ ورک پرمنٹ کیسے دے سکتا ہے یا وہ جاب دے دے گا تو ہم ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو میں گائیڈ کر سکوں اور میں ریورس سائیڈ سے الٹی سائیڈ سے چلتا ہوں کہ سب سے پہلے ورک پرمنٹ ایشو کرنے کے لیے آپ کے امپلائر کو کیا کرنا ہے دیکھیں میری بھی کمپنی ہے جیسے میں یوکی میں کمپنی اون کرتا ہوں لیکن میں اس وقت تک یا کوئی بھی امپلائر اس وقت تک ورک پرمنٹ نہیں ایشو کر سکتا جب تک اس کے پاس سپانسر لائسنس نہیں ہے یوکی میں موجود کوئی بھی بزنس چاہے کوئی ریسٹورانٹ ہے چاہے کوئی سیلون ہے آئی ٹی کی کمپنی ہے یا کوئی بھی کمپنی ہے کمپنی ریجسٹر ہو سکتی ہے کمپنی بزنس بینک اکاؤنٹ بنا سکتی ہے کمپنی ٹریڈ کر سکتی ہے کمپنی لوگوں کو جاب دے سکتی ہے لیکن مائیگرنٹ کو جس کو کہتے ہیں ورک پرمنٹ تب تک نہیں دے سکتی ہماری لیگل لینگویج میں اس وقت تک سپانسر نہیں کر سکتی جب تک اس کے پاس سپانسر لائسنس نہیں ہوگا تو سپانسر لائسنس لینے کے لیے بھی کسی بھی کمپنی کو پہلے یوکے کمپنیز آؤس سے ریجسٹر ہونا پڑتا ہے کچھ لیگل ریکوائرمنٹس ہیں جیسے پی اے وائر ریفرنس نمبر لینا ہے اکاؤنٹ آفیس ریفرنس نمبر اس کو اپلائی کرنا ہے اگر وہ کمپنی کا تھریشورڈ ایک سرٹن لیول سے اوپر ہے تو اس کو ویٹ ریجسٹریشن نمبر بھی لینا ہے پلس بزنس بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے اور اگر اس کمپنی کے پاس جینون ایک ویکنسی مجود ہے اور وہ کسی جینون لی مائگرینٹ کو سپانسر کرنا چاہتی ہے کمپنی تب وہ سپانسر لائسنس کے لیے اپلائی کرتی ہے ہوم آفیس کا ایک الگ سے کرائیٹیریہ ہے کہ وہ چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ کمپنی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی کو سپانسر کر سکے کیا وہ کمپنی کسی کو تھرٹی ایٹ تھاؤزن سیون ہنڈڈ منیمم سیلری آفر کر سکتی ہے کمپنی کا اپنا تھریشورڈ کیا ہے کمپنی کا اپنا ٹرن آور کیا ہے کمپنی کی اپنی ورث کیا ہے یہ سب چیزیں دیکھ کے پھر ہوم آفیس سپانسر لائسنس کسی بھی کمپنی کو گرانڈ کرتی ہے تو ایک دفعہ کسی کمپنی کو سپانسر لائسنس مل جائے only then وہ کمپنی کسی کو سپانسر کر سکتی ہے سی او ایس لیٹر جسے کس لیٹر کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں کیونکہ سننے والے ایکسل ہو کہتے ہیں یہ ورک پرمیٹ تو وہ ورک پرمیٹ ایشو کر سکتی ہے ہم کہتے ہیں کہ کس لیٹر ایشو کیا ہم کہتے ہیں کہ سپانسر ایشو کیا تو یہ کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہے پہلے وہ سپانسر لیتی ہے اور پھر اگر اس کے اندر جینور نیٹ مجود ہے تو وہ آگے ورک پرمیٹ ایشو کر سکتی ہے بعض دفعہ کمپنی کو سپانسر لائسنس تو مل جاتا ہے لیکن آپ کو انسرڈ یوکے کا ورک پرمیٹ علیدہ سے یا کاؤس علیدہ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے اس کو کہتے ہیں ایلوکیشن کوٹا لینا پڑتا ہے کوٹا اپلائی کرنا پڑتا ہے اور آؤٹسر یوکے کے لیے جسے ڈی کاؤس بولتے ہیں ڈی فائنڈ کاؤس بولتے ہیں اس کے لیے ایلوکیشن کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے اور بعض دفعہ جب آپ ڈی فائنڈ کاؤس کے لیے اپلائی کرتے ہیں it will take some time two three weeks some time two three months کیونکہ ہوم آفیس کمپلائنٹ چیک کر لیتا ہے ہوم آفیس آپ سے فردر انفرومیشن مانگ لیتا ہے تو یہ ایک سٹیپ ہے کمپنی کا سپونسر لائسنس لینے کا اور سی او ایس ایشو کرنے کا سیکنڈ مجھ سے بار پر پوچھا جاتا ہے کہ جی ہم کیسے ورک پرمنٹ لے سکتے ہیں ہم کیسے ایز ای لائر مجھے پوچھتے ہیں جی آپ ہمیں ورک پرمنٹ لے دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز ای لائر میری یہ جاب ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو ورک پرمنٹ لے کے دوں میری ڈومین ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو کسی سے ورک پرمنٹ لے کے دیں نہ تو میں وہ کمپنی میں بیٹھا ہوا کوئی ریکروٹمنٹ مینیجر ہوں نہ میں ریکروٹر ہوں ہاں میری جاب تب شروع ہوتی ہے کہ آپ کو ورک پرمنٹ مل جائے آپ کو کوس لیٹر مل جائے تو میں آپ کی ویزا اپلیکیشن پروسس کر سکنا ہوں ہاں ہم ایمپلائیر کے لیے سپونسر لائسنس کی اپلیکیشن کرتے ہیں ان کے لیے ہم کسیشو کرتے ہیں لیکن وہ ایمپلائیر کی ریکویسٹ پر یہ ایک سپریٹ پروسیجر ہوتا ہے آپ کو خود سے جاب اپلائی کرنی ہے آپ بہت سارے آن لائن پلیٹ فارم ہے جس کے ترہو آپ ایمپلائیر کو اپروچ کر سکتے ہیں آپ اپنی سی وی بیچ سکتے ہیں ان کو اور اگر وہاں پہ ایک جینئیل نیڈ موجود ہے اور آپ سرٹن کرائیٹیریا سرٹن ریکویرمنٹ پوری کرتے ہیں تو آپ کو جاب مل سکتی ہے اون لائن اکثر اوقات میرے سے پوچھا جاتا ہے کہ سیلف سپونسرشپ اب سیلف سپانسرشپ کو لے کے بہت قویسن کیے جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سیلف سپانسر کیسے کر سکتے ہیں لیکن بعض دفعہ آؤٹسائیڈ یوکے کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں بزنس آئیڈیا موجود ہوتا ہے اور اسی طرح ان کے پاس کچھ لوگ یوکے میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ یوکے سے باہر بیٹھ کے یوکے میں اپنا بزنس ریجسٹر کر سکتے ہیں کسی لوکل پارٹنر کو ایڈ کر کے لوکل ایجنٹ کو ایڈ کر کے آپ اپنا خود کا ایک ریسٹران کی ایگزمپل دیتا ہوں ایک آئی ٹی کمپنی کی ایگزمپل دیتا ہوں آپ نے ایک ریسٹران بنائیا یا ایک آئی ٹی کمپنی بنائی یا ایک سالون بنائیا یا کوئی اور آئیڈیا آپ کے پاس ہے اس کے تھرور سیم ریکوارمنٹ پوری کرنی ہے آپ جینین بزنس اپنا بناتے ہیں پرمیسز لیتے ہیں کمپنی کی ریجسٹریشن کرتے ہیں بینک اکاؤنٹ کلتا ہے جینون ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اب یہ ساری وہ ریکوارمنٹس ہیں کہ جس کے بعد پھر آپ سپانسر لائیسنس اپلائی کرتے ہیں اور آپ کو سپانسر لائیسنس ملتا ہے اور بعد میں کاؤس ملتا ہے جو سیلف سپانسرشپ کی ٹرم ہے ایس ایچ یہ کوئی ویزا کٹیگری نہیں ہے لیکن چونکہ آپ نے پیسہ انویسٹ کیا یوکی کے بزنس میں جو کہ بریٹش نیشنل یا سیٹرڈ پرسن ہوگا جو کہ ڈائریکٹر ہوگا کمپنی کا وہ آپ کے بزنس کو لک آفٹر کر رہا ہے آپ کا آئیڈیا ہے آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے اور آپ کے آئیڈیا کے اوپر وہ بزنس چل رہا ہے تو جب وہ بزنس سپانسر لائیسنس لے گا اور بعد میں ورک پرمنٹ ایشو کرے گا وہ آپ کو ایشو کرے گا کیونکہ آپ کی سکل وہاں پر یوز ہو رہی ہیں کیا پتہ آپ شیف ہیں آئی ٹی کمپنی ہے تو آپ ایز ای آئی ٹی منیجر آپ سوفٹیوئر ڈیویلپمنٹ میں یا کوئی اور اس طرح کی پوزیشن پہ جہاں پہ کمپنی کو نیڈ ہے تو اس طرح سیل سپانسرشپ بھی کیا جا سکتا ہے اب یہ دو تین مختلف سٹیپس ہیں دو تین مختلف چیزیں ہیں لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں تو میں نے کوشش کیا ہے کہ آپ کو کچھ بیسک باتیں بتا کے ان چیزوں کو کلیر کیا جائے لیکن اگر آپ نے کیس سپیسیفک میرے سے ڈسکشن کرنی ہے تو میرے سے اپارنمنٹ بک کیجئے اور میں کوشش کروں گا کہ اس اپارنمنٹ میں آپ کو ایسی انفرمیشن دوں جس سے آپ کو فائدہ ہو سکے اب یہ ایز ایمپلائر بھی آپ میرے سے اپارنمنٹ بک کر سکتے ہیں اور ایز ایمپلائی بھی کر سکتے ہیں آپ نے اگر سیل سپانسرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے آپ نے سیل سپانسرشپ کا پروسس سمجھنا ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے تو میرے سے اپارنمنٹ بک کیجئے میں کوشش کروں گا کہ اس میں آپ کو ایسی انفرمیشن دوں جس سے آپ کو فائدہ ہو سکے تینکیو ویری مچ اللہ حافظ